تو اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں مولیٹی ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سلوشن ہے اس کی کنسٹریشن کو ہم چار طریقوں سے میر کرتے ہیں ٹھیک ہے مولیٹی میں میر کرتے ہیں نارمیلٹی میں میر کرتے ہیں ٹھیک ہے پرسنٹی سلوشن میں میر کرتے ہیں اور مولیٹی میں آپ میر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار وے ہیں جس میں آپ سلوشن کی کنسٹریشن کو میر کرتے ہیں پہلا ہے پرسنٹی سلوشن جو ہم نے پریویس ویک میں کیا تھا پھر ہے مولیٹی پھر ہے نارمیلٹی پھر ہے مولیلٹی ٹھیک ہے جو ہمارا بیسک لیکچر ہے اس کے اوپر ہے مولیلٹی کے اوپر مولیلٹی کو ہم کیپٹل ایم سے ریپرزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مولیلٹی کو کس سے ریپرزنٹ کرتے ہیں کیپٹل ایم سے تو اس کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیسے ڈیفائن کریں گے دا نمبر آمولز آف سلوٹ ڈزالف آر لیٹر آف سلوشن ٹھیک ہے اس میں بات ہو رہی ہے سلوشن کی اور سلوشن دو چیزوں کا بنا ہوتا ہے سلوٹ اور سالمنٹ کا یعنی کہ جو فائنل والیم آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے وہ جو فائنل والیم آپ نے دیکھنا ہے وہ سلوشن کا دیکھنا ہے سالمنٹ کا نہیں دیکھنا ٹھیک ہے تو مولیلٹی کو آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں دا نمبر آمولز آف سلوٹ ڈزالف آر لیٹر آف سلوشن ٹھیک ہے پھر نمبر آمولز کا کیا فارمولا ہوتا ہے نمبر آمولز آف سلوٹ ماس آف سلوٹ ان گریم ڈوائیڈڈ بائی فارمولا ماس آف سلوٹ یہ کس کا فارمولا ہے نمبر آمولز آف سلوٹ کا ٹھیک ہے ملائیٹی کو ڈیفائن کریں گے تو ایسے ڈیفائن کریں گے نمبر آف مولز آف سلوٹ ڈال پر لیٹر آف سلوشن اور نمبر آف مولز کس کے ایکوال ہیں مارس آف سلوٹ ڈائیڈ بائی فارمولا مارس آف سلوٹ ٹھیک ہے اور آپ کو بتا ہے فارمولا مارس آف سلوٹ ہر کیمیکل کمپاؤنڈ کا کانسٹینٹ ہوتا ہے جو اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے وہی اس کا فارمولا مارس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے 1 liter is equal to 1 decimeter cube 1 decimeter cube is equal to 1000 centimeter cube is equal to 1000 ml 1 liter is equal to 1 decimeter cube is equal to 1000 ml is equal to 1000 centimeter cube اگر آپ کا آپ کا ڈیفینیشن کیا ہے ملائیٹی کی دا نمبر آف مولز آف سلوٹ ڈیزال پر لیٹر آف سلوشن ٹھیک ہے اگر آپ کا جو نمیریکل ہے اس میں ml کا ورڈ یوز ہو ہے مثلا یہ ml ہے ایدھر ل مسنگ ہے ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں make 0.5 مولر سلوشن آف سوڈیوم ہائیڈ اوکسائیڈ فار 500 ml آف والیوم آف سلوشن ٹھیک ہے تو ملائیٹی کو آپ اس طرح لیکھ سکتے ہیں ملائیٹی is equal to mass of salute divided by formula mass of salute ڈیزال پر لیٹر آف سلوشن یہ ہم نے کیا کیا ہے یہ نمبرہ مولز کا فارمولا لکھ لیا ہے اور لیٹر آف سلوشن کو اسی ڈیویزیبل فارم میں ہم تھوڑا سا آگے لے گئے ہیں تو اگر میں کہہ دیتا ہوں make 0.5 مولر solution آف سوڈیوم آئیڈ اوکسائیڈ فار 500 ml والیوم آف سلوشن تو اس کا ڈیٹا آپ لکھیں گے کہ ملائیٹی آپ کی 0.5 مولر ہے فارمولا ماس آف سوڈیوم آئیڈ اوکسائیڈ کتنی ہے 40 گرام کیسے 40 گرام سوڈیوم کے 23 گرام ہوتے ہیں اکسیجن کے 16 گرام اور ہائیڈروجن کے 1 گرام تو ٹوٹل اس کی جو فارمولا ماس آئے گی وہ 40 گرام ہے والیوم کیا ہے ایمیل میں گیون ہے تو آپ نے اس کو لیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو ایمیل کو لیٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے 1000 پر ڈوائیڈ کریں گے جب آپ smaller unit سے larger unit کی طرف جاتے ہیں تو آپ ڈوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 1000 سے آپ کو پتہ ہے ایک لیٹر کے اندر 1000 ایمیل ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ایمیل کو لیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو 500 ایمیل کو آپ نے 1000 پر ڈوائیڈ کرنا ہے تو وہ half لیٹر آئے گا اب آپ نے اس جو فارمولا اس میں ویلیو پورٹ کر دینی ہے ملائیڈ ایز اکلٹو ماس آف سلوٹ ڈوائیڈ بائی فارمولا ماس آف سلوٹ ڈزال پر لیٹر آف سلوشن تو ملائیڈ ایز اکلٹو ماس آف سلوٹ ماس آف سلوٹ کونسا ہے سلوٹ کی جگہ آپ فارمولا ماس آف سوڈیم آئڈ اوکسائیڈ ڈزال پر لیٹر آف سلوشن ملائیڈ کیا ہے پونٹ پائی مولر فارمولا ماس آف سلوٹ کیا ہے خوٹی گرام اور والیم آف سلوشن پونٹ فائی لیٹر آپ نے میشہ جو چیز لیب کے اندر فائنٹ کرنی ہوگی وہ کتنے گرام آپ کو سلوٹ چاہیے اوپر والی چیز یہ فائنڈ کرنی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے میشہ آپ کو لیم کے اندر کونسی چیز فائنڈ اوٹ کرنے والی ہوگی یہ میشہ پر سلوٹ اب میتھ کا رول کیا ہے جو چیزیں ادھر دویزیبل فارم میں ہیں دوسری طرف جا کے ملٹیپلائے کریں گی یعنی کہ میشہ پر سلوٹ کیا آئے گی میشہ پر سوٹیم ایڈوکسائیڈ کیا آئے گی 99.5 multiply by 40 multiply by 0.5 یہ اگلی figure میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹیم ایڈوکسائیڈ 40 multiply by 0.5 multiply by 0.5 ٹھیک ہے تو اگر 0.5 ISIS کو ہتم کریں گے تو نیچے 100 آجے گا تو یہ 5 پانچ بار پچیس ہو جاتا تو 40 multiply by 25 dv by 100 تو یہ 10 گرام آنسر آئے گا تو آپ کیا لکھیں گے I took 10 گرام آف سوٹیم ایڈوکسائیڈ میں نے داس گرام سوڈیوم ایڈوکسائیڈ کے لیے اور اس کو ڈیزال کیا اب ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فائیو ہنڈر سے والیوم کراس نہیں کرنا چاہیے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہم کام والیوم میں ڈیزال کر لیں ٹو ہنڈر یا تھری ہنڈر یا فور ہنڈر میں تین گرام کو ڈیزال کر لیں پھر ڈیسٹل وارٹر ڈال کے فائیو ہنڈر کر لیں سلوشن کا تو آپ کا پوائنٹ فائیو مولر سوڈیوم ایڈوکسائیڈ کا سلوشن بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو طریقہ ہے کہ پوائنٹ فائیو مولر سلوشن منانے کا کس کا سوڈیوم ایڈوکسائیڈ کا آپ نے دس گرام لینے ہیں پہلے دو تین سو ایمیل ڈیزال کر لینے ہیں پھر فائیو ہنڈر کر لینے ہیں فائیو ہنڈر سے کراس نہیں کرنا چاہیے اگلا میں نمیرکل اگر آپ کو دوں گا تو وہ کیا ہوگا میک پوائنٹ وان مولر سلوشن آف اینی ایل فار فائیو ہنڈر ایمیل والی ایم اف سلوشن تو ڈیٹا کیا ہوگا ملائیٹی کی سوڈیوم ایڈوکسائیڈ کی کتنی منانی ہے پوائنٹ وان مولر والی ایم پوائنٹ فائیو لیٹر ہے اور فارمولا ماہا ساف سوڈیوم کلورائیڈ کیا ہے فیفٹی ایٹ پوائنٹ فائیو سوڈیوم کے تاییس اور کلورائیڈ کے تھرٹی پوائنٹ فائیو تو فیفٹی ایٹ پوائنٹ فائیو تو ملائیٹی جنگل ملائیٹی کیا ہے مس آف نس سکل دوائید بائی ویلیو پوائنٹ مولائیٹی کیا ہے پوائنٹ وان مولر مالائیٹی کیا ہے فارمولا ماہا ساف سوڈیوم ایڈوکسائیڈ کیا ہے ہفٹی ایٹ پوائنٹ فائیو اور اس میں والیم کیا ہے پوائنٹ فائیو لیٹر اور ماس آف اینی سیل کیا آجے گی یہ چیزیں نیچے دویزیبل فام میں آدھر آکے ملٹیپلائی ہو جائیں گی 58.5 ملٹیپلائی بار 0.5 ملٹیپلائی بار 0.1 is equal to 2.925 گرام تو آپ نے لکھنے آئی 2.925 گرام of sodium chloride and dissolve up to 500 ml of distal water to make a 0.1 مولر solution of sodium hydroxide اچھا یہ تو ہے جو آپ نے لیب میں پرفارم کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے آپ نے 2.925 نیکسٹ ویک آپ آئیں گے نا منڈے کو تو منڈے کو ہم یہ پرفارم بھی کریں گے انشاءاللہ یہ بھی کریں گے اور پرسنٹیج والا بھی کریں گے آپ کو وینگ بیلنس بھی سکھائیں گے تو جو ہی آپ آئیں گے تو آپ نے لیب کے اندر چلے جانا ہے آپ ڈیمو نہیں لینا کیونکہ ڈیمو آپ نے دو تین پریکٹیکل کا لے لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جانا ہے لیب کے اندر جب لیب کا ٹیم ہوگا تو اس میں ہم پہلے آپ کو وینگ بیلنس سکھائیں گے وینگ بیلنس سکھانے کے بعد آپ کو پہلے پرسنٹیج سلوشن بنانا سکھائیں گے پھر پرسنٹیج سلوشن کے بعد آپ کو مولر سلوشن بنانا سکھائیں گے مولر سلوشن بنانے کے بعد آپ کو نارمل سلوشن بنانا سکھائیں گے تو یہ تو تھا آپ کا آج کا پریکٹیکل اس میں سے کسی کے کوئی 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 سلوشن ہے تو پوچھ سکتا ہے یہاں تھا کسی کا کوئی کوئی سلوشن ہے تو پوچھ سکتا ہے سر جی وولیوم آف سلوشن کس طرح پتہ چلا پوائنٹ فائی لیٹر ہاں جی دوبارہ کوئیسٹن کریں سر جی جو سلوشن کا وولیوم ہے پوائنٹ فائی لیٹر یہ کس طرح پتہ چلا پوائنٹ ایمیل کو آپ تھوزنٹ پہ ڈوائیڈ کریں گے نا آپ نے ایمیل کو لیٹر میں کنورٹ کرنا ہے تو جب آپ بڑے یونٹ میں کرتے ہیں تو ڈوائیڈ کرتے ہیں مثلا ایک لیٹر میں تھوزنٹ ایمیل ہوتے ہیں تو تھوزنٹ سے میشہ ڈوائیڈ کرنا ہے اگر ایمیل میں سلوشن کا وولیوم ہے اس کو تھوزنٹ پہ ڈوائیڈ کریں گے تو وہ میشہ لیٹر میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ کلیر ہے یہ کلیر تو اگر تو جو آپ کا سلوشن کا وولیوم ہے وہ سینٹی میٹر کیوب میں ہے یا ایمیل میں ہے تو آپ نے میشہ اس کو لیٹر یا دیسی میٹر کیوب میں کنورٹ کرنا ہے تو ملائیٹی کو آپ اس طرح بھی دیفائن کر سکتے ہیں نمبر آمولز آف سلوٹ دیزال پر لیٹر آف سلوشن یا نمبر آمولز آف سلوٹ دیزال پر ڈیسی میٹر کیوب آف سلوشن ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے اور کوئی 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 ہاں جی اور کوئی 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 ہے اچھا تو پھر آپ ایک سلوشن بنائیں میک پوائنٹ پائی مولر سلوشن آف سلوشن کیورک اسیٹ میک پوائنٹ پائی مولر نکالیں پی پینٹور بنائیں جلدی سے جو پہلے بنائے گا اس کو پوائنٹ پائی نمبر دیا جائے گا جو آپ کی ویلیویشن ہوئی جو ساب سے پہلے بنائے گا میک پوائنٹ پائی مولر سلوشن آف ای 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 جلدی سے کریں جو جلدی موسیقی جو سب موسیقی 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 موسیقی